مصروفیت سے پہلے فراغت کی قدر کر لو اور موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو ایک پہلوان کشتی آر گیا میدان سے نکل کے گھر پہنچ گیا گھر جاں کے وہ کہتے ہیں مجھے ایک دعو یاد آگے ہے تو کیا فائدہ ہے اب دعو یاد کرنے کا فائدہ تھا جب تو میدان میں کھڑا تھا اس وقت یاد کرتا کہ کون سا دعو کرنا ہے کون سے دعو پر چلنا ہے کشتی آر گئے ہیں گھر پہنچ کے کہتے ہیں مجھے ایک دعو یاد آگے ہیں اب کیا فائدہ میرے آقا قریب نے اشارت فرمایا موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو وقت پہ آدمی کام کر لے تو منزل پہ پہنچ سکتا ہے وقت گزر گیا یوما یعرد الظالمو على یدئی یقولو یا لیتن تخص تمہار رسول سبیلہ قیامت کے دل ظالم اپنے ہاتھ کٹے گا اور کہے گا ہے کاش کہ میں رسول کے راستے پہ چلوں 29 و 12 پہلا رکوب جب دوزر میں دوزکیوں کو ڈالا جائے گا تو فرشتے کہیں گے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا دوزکی کہیں گے بڑے آیتیں سمجھانے والے ہم نے غور ہی نہیں دیا ہم نے دیانی نہیں دیا اگر ہم غور کرتے آج دوزر میں نہ پہنچتے لوکنہ نسمہو ناکلو مابونہ فی اصحابی صحیح اگر ہم انڈرانے والوں کی بات پر غور کرتے تو ہم دوزر میں نہ پہنچتے پتہ چلتا ہے غور نہ کرنا دوزر میں لے جائے گا غور نہ کرنا دوزر میں لے جائے گا تیسری بار کہہ رہا ہوں نتیجہ میری تقریر سے نہیں نکلے گا آپ کے غور کرنے سے نکلے گا بندہ غور کرے تو ایک بات زندگی بدل دیتی ہے غور نہ کرے تو لمبی لمبی تقریروں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوکنہ نسمہو او ناکلو مابونہ فی اصحابی صحیح اللہ تعالی ہمیں وہ دل عطا فرمائے جو قرآن و حدیث کا اثر لینے ہوئی ہیں بڑی پیاری بات آگر نے لکھی ہے مورکنوں کی پند محمد پرخلنوں کی پالا دُدِّن کاغ نوائا انتکالیتا کبھی بحث کو بھی آپ نے نصیت کی ہے بھی صبح جندی اٹھا کرو حجت پڑا کرو مورکنوں کی پند محمد پند کہتے ہیں نصیت مورکنوں کی پند محمد پتھرنوں کی پالا دُدِّن کاغ نبایا انتکالیتا کبھی کو آپ دودھ میں غسل دینے وہ پھر کالے کا کالے لے گا جس پر نصیت اثر ہی نہ کریں وہ دل بگڑا ہوا دل یوم لا ينفع مالو ولا بنونن اللہ من عطل مارا بِقلبٍ سلیم حشر کے میدان میں وہ نصے میں رے گا جو سبرہ ہوا دل لے کے آیا ہے بگڑا ہوا دل انسان کو برباد کر دیتا ہے اس کی منٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں کونی کلمہ پڑھ رہی ہیں یہ بگڑا ہوا دل ہے اور سبرہ ہوا دل یمن میں بیٹھ کے دیکھے بغیر درود پڑھ رہا ہے سلطان اللہ شکین کھا جاؤ ایسے گھر یہ سبرہ ہوا دل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طور کے فتنوں سے محفوظ کروائے میں نے میراج کا ایک حساب کے سامنے بیان کیا اور اس میں سے بھی چند ایک نکاتی بیان کیے حضور کی میراج تو لا مکان کی غصتوں میں کابت و سنگ کی خلوتوں میں اور ہماری میراج نماز میں ہے آیان ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز نہیں قضا کریں جس تن اندر عشق نہ رجیا کھتے اس تھی جنگے مالک دے کر راکھی کر دے سابر بکھے ننگے و آخر اللہ وانہ علیہ وسلم